سمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں ویدینات جھا اور ہم ہیں غازی آباد کے ڈاسنا میں یتی نرسما نند جی کا یہ مندر ہے اور دیکھیں اس مندر کو دراصل ہم آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں اور یہاں ہم اس لئے پہنچے ہیں کہ اتر پردیش میں دھرمانترن کو لے کر جو بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کی جڑ یہی ہے اور یہی سے یہ پتہ چلا کہ اتر پردیش میں اتنے بڑے سطر پر دھرمانترن ہو رہا ہے ذرا ایک بار میں کہوں گا اپنے ویڈیو جنرلس سے کہ آپ دکھا دیجئے یہ یتی نرسما نند جی کا آشرم ہے اور اس مندر پر ہی کچھ لوگ آئے تھے نرسما نند کی ہتیا کی ساجش لے کر یعنی کہ یہاں پر ان کی ہتیا کی کوشش کرنے کے چکر میں دو لوگ آئے تھے اور انہی دونے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اب اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں اتر پردیش ایٹی ایس نے بڑا خلاصہ کیا اور ایٹی ایس کی طرف سے کہا گیا کہ اتر پردیش میں بڑے سطر پر دھرمانترن کھیا جا رہا ہے ایک ہزار لوگوں کا دھرمانترن ہو چکا ہے ہندو لوگوں کو مسلمان بنایا جا چکا ہے اور یہ ساجش پاکستان سے چل رہی ہے یعنی کہ آئی ایس آئی اس کو فنڈ کر رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ دیش کے اندر سے بھی فنڈنگ ہونے کی آشنگ کا ہے یعنی کہ دیش میں بھی کچھ گدار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ہندوستان کی امنچین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہاں دنگا کرنا چاہتے ہیں گرید کرنا چاہتے ہیں آج ایسے ہی لوگوں کو ہم بے نکاب کریں گے ساتھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی جو پورا خلاصہ ہوا ہے دیکھیں دھرمانترن کی خبر تو پہلے بھی آتی تھی دھرمانترن کو لے کر پہلے بھی بات ہوتی تھی لیکن ایک نیا موڈل ہے یہ اور یہ دھرمانترن کس طریقے سے کرایا جا رہا ہے اور دھرمانترن کا پیٹرن کیا ہے آج اس کو لے کر ہم بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں نیوز نیشن پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اتر پردیش ہی نہیں پورے دیش میں کیسے ایک ریکٹ کام کر رہا ہے جس ریکٹ میں سو لوگوں کے ہونے کی ابھی امید جتائی جا رہی ہے سو لوگوں کے بارے میں تو پتا چل چکا ہے دو لوگوں کو جامعہ نگر دلی سے کل گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد جو خلاصے ہو رہے ہیں وہ آپ کے پیر کی نیچے کی زمین کھسکا دینے والے خلاصے ہیں یعنی کہ ان باتوں کو سن کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اپنے ہی دیش میں بیٹھ کر اپنے ہی آس پاس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس دیش میں ساجش رچ رہے ہیں ہندوستان کو پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ریپورٹ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے ان جگہوں پر جہاں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں ان جگہوں پر جہاں سے دھرمانترن کی خبریں آئی ہیں اور پریوار کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کے پریوار کے سادسیوں کو یوباؤں کو دھرمانترن کار ہندو سے مسلمان بنا دیا گیا اپنے سہیوگیوں کے پاس چلیں گے اور ساتھی کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کے لیے دیکھ لینا بہت ضروری ہے کہ اتر پردیش میں اور دیش میں دھرمانترن کا کتنا بڑا جال پھیل چکا ہے مفتی خاضی جہانگیر اور عمر گوتم یہی سازش کے وہ دو بڑے کردار ہیں جن کی زبان کھلی تو سامنے آیا ایک سنسنی قیس سچ یہ سچ تھا ایک ہزار لوگوں کو دھوکے سے مسلمان بنانا دو ہفتے پہلے غازی آباد میں ہندو دھرم گروہ سوامی نرسیہانند سرسواتی کے مڈر کی سازش رچی گئی تھی اس سازش میں کاشف اور ویپول ویجیورگیہ نام کے دو شک شامل تھیں سوامی نرسیہانند تو اس حملے میں بچ گئے لیکن کاشف اور دھرم پریورتن کر مسلمان بن چکے ویپول سے پوچھتاچ میں دھرم پریورتن گینگ کا کھلاسہ ہو گیا اب تک میلی جانکاری کے مطابق ڈلی کے بٹلا ہاؤس سے دھرم پریورتن کے گورک دھندے کو آپریٹ کیا جا رہا تھا عمر گوتم اسلامی دعوی سینٹر نام کی ایک سنستہ چلاتا تھا اور اس سنستہ کے تحت مفتی جہانگیر اور عمر مجبوروں کا دھوکے سے برین بواش کرتے تھے دھرمانترن گینگ کے مکھے آروپی مولانا عمر گوتم خود بھی دھرم پریورتن کر مسلمان بنا تھا بلکہ ایک سال کے بعد الحمدللہ میں نے خود ان سے کہا کہ I want to become a مسلم میں مسلم بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ ایک سال کے بعد معلوم ہو گیا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ مسلم means obedient to almighty Allah اور اسلام means to surrender oneself towards the will of almighty Allah کیسے ڈھونڈے ایک ہزار شکار پولیس کے خلاصے کے بعد نیوز نیشن کی تفتیش میں نوائڈا کے ایک دیویانگ سکول کا نام سامنے آئے اس سنسنی خیص خلاصے کے بعد نوائڈا پولیس کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اس میں انویسٹیگیشن ایٹیس کا دارہ کی جا رہی ہے اس میں یہ انویسٹیگیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ نوڈا میں سکٹر 117 میں نوڈا دیپ سوسائٹی کا ایک سینٹر ہے وہاں پر بھی کچھ لوگ اس پورے کار کو کر رہے تھے یہاں بھی کچھ لوگ بتایا جا رہے ہیں جن کے دوارہ یہاں پر جو ٹریننگ کرنے آئے بچے تھے جو سٹوڈنٹس تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ان کا بھی دھنپروتن کر آئے گیا اس میں دو تین سکایتے ملی ہیں اب تک کی تفتیش میں سامنے آ چکا تھا کہ اسلامی دعوی سینٹر کے یہ دونوں کردار ویویانگ اور ضرورتمندوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دھرم پریورتن کے کام میں جھوٹے تھے دھرم پریورتن گینگ کی فنڈنگ یو پی ای ٹی ایس کی جاش میں سامنے آیا ہے کہ اسلامی دعوی سینٹر کو پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی فنڈنگ کر رہی تھی اس کے وہ اس کی سنسٹھا کے بینک خاتاؤں میں تتھا انم آدھموں سے بھی بھاری پیسے اپلپ کرائے جاتے ہیں اس کار حیتو ویدوشوں سے بھی فنڈنگ کی جاتی ہے جس کا اپیوک دھرمانتران حیتو کیا جاتا ہے دیش ویرودھی اور آساماجک تت دھارمک سنگٹھن ان کا سینڈکیٹ تتھا آئی ایس آئی اور ویدیشی سنسٹھانوں کے نردیش پر لوگوں کا برہ دستر پر ساموہک دھرم پریورتن کر رہے ہیں نیوز نیشن نے بھی ایسے پریواروں تک پہنچنے کی کوشش کی جو دھرم پریورتن کی سادش کا شکار ہوئے کانپور کے راکیش گوپتا کا دعویٰ ہے کیوں ان کے بیٹے کو کٹر پنتی اور مذہبی ٹھیکے داروں نے ہندو سے مسلمان بنا دیا راجیو یادو نے اپنے بچے منو یادو کو نوائڈا کے ڈیو سوسائٹی اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا جہاں وہ دھرم پریورتن کی سادش کا شکار ہوا یہ ریسپشن کا ایریہ ہے بسیکلی ہم آپ کو دکھا دیں اسی سکول کا اور جو یو پی ای ٹی ایس نے خلاصہ کیا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ یہاں کے بھی جن کا دھرمانترن ہوا ہے باقاعدہ پوش ایریے کے بیچ ام بیچ یہ بیلڈنگ استث ہے بڑی بڑی بہو منزلہ عمارتیں یہاں پر ہیں بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ آس پاس رہتے ہیں اس ایریے میں یہ سکول ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ راجیف کے بیٹے کو مولانا سادھ کے دبلیغ جماعت میں بھی لے جایا گیا تھا دھرم پریورتن کے ٹھیکے داروں کی پلتال میں ایک اور نام سامنے آیا ابو بکر نیوز نیشن نے جب ابو بکر نام کے اس شخص کی پلتال کی تو پتا چلا کہ ابو بکر خود دھرم پریورتن کر ہندو سے مسلمان بنا اور اس نے اپنا نام ابو بکر صدیقی رکھ لیا یہ راشتی مسلم مورچہ حریانہ نام کے ایک سنگٹن کا کتھت اتھیاکش ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دھرم پریورتن کے کچھ ریکٹس کی فنڈنگ اسی شخص کے ذریعے ہوتی ہے دھرم پریورتن کے بڑے ریکٹس کے خلاصے کے بعد سادو سنتوں کی سب سے بڑی سنس تھا اکھیل بھارتی اکھاڑا پریشت نے دیش کے اسلامی کرنے کے سادش کا عروپ لگایا ہے یہ صرف دھرم پریورتن ہے یا پھر آتنگ پھیلانے کی فیکٹری گروہ رام میں دھرم پریورتن کا شکار بنے منو یادو کے موبائل فون کی جاچ میں آتنگ پرستی کا اشارہ دینے والی ویڈیو سامنے آئے ہیں ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کیا دھرم پریورتن اور اسلام کے پرچار کے نام پر دیش میں آتنگ پھیلانے کی سادش کی جا رہی ہے پولیس کی جاچ میں اس حقیقت سے بردہ اٹھ سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن اور دیکھئے آج ہم سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا خلاصہ نیوز نیشن پر جو کرنے جا رہے ہیں جو نیا پیٹرن ہے جس کے بارے میں شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہوگا نہ آپ نے جانا ہوگا اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دھرم پریورتن کا یہ نیا پیٹرن کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد تمام میرے سہیوگی جڑ گئے ہیں لقنو سے لے کر غازی آباد اور ساتھی نویڈا میں ہمارے سہیوگی ہیں دلی میں ہمارے سہیوگی ہیں ان کے پاس چلیں گے لیکن سب سے پہلے ذرا میں بتا دیتا ہوں کہ بڑی بات کیا ہے اس بار جو دھرمانترن کو لے کر خلاصہ ہوا ہے جو اتر پردیش کی پولیس نے خلاصہ کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جس ستان پر میں اس وقت کھڑا ہوں اس ستان یعنی کی شیو شکتی دھام ڈاسنا اور یہی پر رہتے ہیں یتی نرسیمانن سرسواتی ان کی ہتیا کرنے کی لیے دو لوگ آتے ہیں دو جون کو اور ان دونوں سندگدوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جب ان سے پوچھتاچ ہوتی ہے شروعاتی پوچھتاچ اور ان سے نام پوچھا جاتا ہے تو ایک اپنا نام بتاتا ہے وپل ویجے ورگیے اور دوسرا اپنا نام بتاتا ہے کاشی گوپتا لیکن جب سختی سے پولیس ان سے پوچھتاچ کرتی ہے تو سارا کھیل سمجھ میں آتا ہے تب پولیس کو پتا چلتا ہے کہ دراصل یہ وپل ویجے ورگیے یہ بھی اپنا دھرم پریورتن کر یعنی کی ہندو سے مسلمان اسے بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا کیسے اسے جہادی بنا دیا گیا کیسے ہتیا کے لیے اسے بھیجا گیا تھا کیسے دھرمانترن کے لیے اسے پوری طریقے سے تیار کیا گیا وہ کہانی آپ کو بتائیں گے اور ساتھی جو کاشی تھا وہ کاسف نکلا اب ذرا آپ سمجھئے کہ کھیل کیا چل رہا ہے جو نیا کھیل ہے دھرمانترن کو لے کر وہ کھیل یہ چل رہا ہے کہ پہلے ہندووں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یعنی کی کسی ہندو یوہ کو پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے دھرمانترن کرنے والے لوگوں کے ذریعے اس کا برین واش کیا جاتا ہے اس کا دھرم پریورتن کرائے جاتا ہے اور جہادی بنا کر اسے میدان میں اتار دیا جاتا ہے اب اس کا کھیل یہ ہے کہ جب ایک ہندو سے مسلمان بنا ویکتی کسی ہندو کا مائنڈ واش کرے گا تو اسے بڑی آسانی ہوگی اسے جب کوئی ہندو سے مسلمان بنا ویکتی ایک ہندو کو بتائے گا کہ تمہارے دھرم میں کیا ہے اچھا ہے کیا برا ہے تو ایک ہندو ویکتی بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے میں اس کے بارے میں اور جانکاری دوں گا لیکن ہمارے تمام سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ذرا ایک بار ان کا رکھ کر لیتے ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میرے جو سہیوگی جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں لکھنو ایٹی ایس دفتر سے سمبادہ تا انیل یادہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈلی کے جامعہ نگر یہ وہی جامعہ نگر ہے جہاں سے کل دو مولویوں کو گرفتار کیا گیا وہاں پر موجود ہیں رومان اللہ خان غازیباد سے سمبادہ تا ہیمانشو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور نویڈا کے موک بدھر سکول سے سمبادہ تا منیش چورسیا ہے یہ وہی سکول ہے جہاں کے بچوں کا دھرمانترن کیا گیا ہے موک بدھر بچوں کا ذرا سوچئے وہ بچے جو سن نہیں سکتے ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں ساتھی ہمارے ساتھ بیبوتی نارائن رائے پورو ڈی جی پی اتر پردیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے میں غازیباد ہی چلتا ہوں ہمارے سیوگی ہیمانشو کے پاس کیونکہ غازیباد ہی وہ جگہ ہے جہاں سے دو لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے تو پورا کھیل دیرے دیرے کھلنے لگتا ہے ذرا ہیمانشو بتائیے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اب یہ معاملہ کیسے کھل کر سامنے آیا ہے اور کتنا زیادہ کتنی بڑی سنکھیا میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ دھرمانترن کروانے میں لگے ہیں اور کتنے لوگوں کا دھرمانترن ہو چکا ہے دیکھئے ویدہ پہلے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں دو تاریخ کی رات تھی جب غازیباد کے ڈاسنا مندر جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں سے وپل ویجے ورگے اور کاسف کی گرفتاری پولیس نے کیے تھی وجہ تھی جب وہ چیکنگ کے لیے انٹری گیٹ پر پہنچے تھے تو جب ان کا بیک چیک کیے گیا تو اس میں تمام ایسی وستویں ملی جس میں surgical blade رہا اور اسکیل رہے اور تمام کتابیں تھیں جو وہاں سے ملی تھی اور اس کے بعد ATS اور تمام جو investigation teamیں ہیں انہوں نے پوچھتا جات کی اور دیرے دیرے ایک ایک کر کے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ کھلنے لگا لیکن اس پوری کڑی کے اندر جو مین کڑی رہی دراصل بنجارا چوک پر ویجے نگر گازیباد میں اس سمیں ہم موجود ہیں جہاں سے ویپل ویجے ورگے نے institute میں پڑھائی کی تھی اس institute کے باہر ہم موجود ہیں وہ تصویریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دراصل آپ دیکھیں بنجارا چوک کیے تصویریں ہیں اور یہ جو فلائے یا یہ institute ہے ایک چھوٹا سا institute یہاں بنایا ہوا ہے اور اس institute کے اندر جو بتایا گیا تھا ویپل ویجے ورگے نے پڑھائی کی تھی اور اس کے بعد یہاں جو ڈاکٹر سلیم الدین ہے ان کا ایک کلنک بھی ہے یہاں پر وہ کلنک چلا رہے تھے کافی سمیں سے یہاں رہتے ہیں انہوں نے ہی ان کو تعلیم دیتی اور اس کے بعد جو ان کی شادی کرائی گئی تھی جو کی کاسیت کی بہن کے ساتھ تھی وہ سنجے نگر ای بارہ ان کا مکان نمبر وہ بھی ٹریک کر لیا گیا ہے وہ وہاں پر رہتے وہاں پر ان سے نکاح کرائی گیا تھا جو وہاں کی جو مسجد تھی وہاں پر نکاح کرائی گیا اور ان کا نام پر رمجان پڑا اس کے بعد سے دیرے دیرے جب ایٹیس نے اس پورے معاملے میں پوستاج کی تو ایک کے بعد ایک در کڑی در کڑی یہ پورا معاملہ کھلنے لگا اور اب جب ان سے پوستاج کی تو یہ فائنلی جو دو بڑی نام تھے وہ نکل کر سامنے آ اور اس کو لے کر کل ایڈی جی ایلو نے بھی پریس کانفرنس کی کھلاسہ کیا کتنے لوگ یہاں پر ہیں کتنے لوگوں نے یہاں پر مہمانترن کیا اس کے لیے میں ایک بار لکھنو چلتا ہوں میں آپ کے پاس واپس آؤں گا ابھی یہ جو بڑا خلاصہ ہے درمانترن کو لے کر اس پر بڑی بڑی باتیں سامنے آنے ہیں اور وہ بڑی باتیں آپ ہی لوگ بتائیں گے ایک بار میں لکھنو کا رکھ کرتا ہوں لکھنو میں ہمارے سائیوگی موجود ہیں انیل یادب اور انیل آپ ذرا سب سے پہلے دیش کو یہ بتا دیجئے آپ جو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے نیوز نیشن اور نیوز نیشن کے ذریعے اس بڑے خلاصے کو ان کو ذرا یہ بتائیے سشبد بتائیے کہ اتر پردیش ایٹی ایس اتر پردیش کے ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار نے کیا کیا بڑی باتیں کہی کل بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہے یہ پین انڈیا گیروہ ہے یہ صرف یوپی کا گیروہ کہنا اسے گلت ہوگا اس نے پورے دیش میں دیش کے الگ الگ شہروں میں ہزار سے زیادہ لوگوں کا دھرمانتران کرایا ہے اور ابھی تو پیاج کی ایک پہلی پرت ہی اتری ہے اور پیاج کی تو جانتے پرت در پرت ہوتی ہے تو اس کی پرت در پرت کھلنا باقی ہے اور دیکھیں ٹارگیٹ یہ کس کو کرتے تھے موگ بادیر بچوں کو کمجور ورگ کے لوگوں کو مہیلاؤں کو اور یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ انہوں نے بہت سے مہیلاؤں ہندو مہیلاؤں کو مسلم بنا کر ان کی سادھی مسلم یوکوں سے کرائی ہے تو ابھی یہ بھی پتہ لگنا ہے کہ یا ان کا کوئی سادھیدک شوشان ہوا ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ سب بھی پتہ لگنا ہے تو دیکھیں یہ پرت در پرت دیرے دیرے کھول رہی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ آئی ایس آئیز سے پیسہ لیتے تھے گلپ کنٹریز میں بیٹھے ہو جی دیش کے دسمان ہیں ان سے پیسہ لیتے تھے جائر بات ہے کہ جو لوگ پیسہ دے رہے تھے یہ سب دیش کے دسمان ہیں کسی نیک کام کے لیے نہیں دے رہے تھے اور دوسری سمبھونا اس بات کی بھی ہے کہ ان کو ایسا مائنڈ واش کیا جاتا تھا کہ جو بچے ہوتے تھے اور جو لوگ دھن پرورتت کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مول دھرم کے خلاف نفرت کی بھاونہ سے بھر جاتے تھے اور جس دھرم میں وہ پہلے رہتے ہیں اس دھرم کو بھی وہ بہت زیادہ ہکارت کی نظر سے دیکھتے تھے جائر بات ہے کہ ان کا مائنڈ واش کر کے دیش ویردھی گتویدیوں میں انسا گتویدیوں میں ان کا استعمال کی جانتی ایک بڑی بات آپ نے بتائی ہے دیکھیں اپنے درشکوں کو سرم میں وہ کوٹ کر کے بتا دیتا ہوں بڑی بات آپ نے بتائی ہے کہ دراصل برین واش اس قدر کیا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں یوہ ہوتے ہیں جب واپس اپنے گھر جاتے ہیں دیکھیں دھرمانترن سے پہلے تو ان کے پریوار والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا دھرمانترن ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے جب دھرمانترن ہو جاتے ہیں بچے یا یوہ اپنے گھر جاتے ہیں ماتا پتا پیرنٹس اور پریوار کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کے اندر جو زہر گھولا گیا ہوتا ہے دھرم کے نام پر ان کے دھرم کے نام پر جو ان کے اندر زہر گھولا گیا ہوتا ہے وہ سن کر ان کے پیرنٹس ان کے ماتا پتا بھی شکت رہ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے بچے کو اب وہ کیسے ٹھیک کریں ان کا کیسے علاج کروائیں ان لوگوں کو کہاں سے ڈھونے جنہوں نے ان کے بچے کے دماغ میں ذہن میں زہر گھول دیا ہے منیش شہرسیا کے پاس چلتا ہوں کیونکہ منیش شہرسیا نایڈا میں اس وقت موجود ہیں اسی سکول پر موجود ہیں جہاں کہ کچھ مقبدر بچوں کا دھرمانترن کیا گیا اور ان کے پیرنٹس بھی منیش کے ساتھ ہیں منیش ذرا ان کے پیرنٹس سے بات کیجئے جن بچوں کا دھرمانترن ہوا پوچھئے کہ یہ زہر کیسے ان کے بچوں کے دماغ میں گھولا گیا اور جو زہر گھولنے والے تھے وہ کیسے سمپرک میں آئے اس کے بعد جو بچے گھر لوٹے واپس آئے پریوار کے پاس تو ان کا بیہیوئر اور ان کا برطاو کیسا تھا بلکل میں آپ کو سیدھی تصویر دکھاتا ہوں کہ پہلے یہ سکول ہے جہاں کہ بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں کے بچوں کو کنورٹ کرایا گیا اسلام میں سکول کے اندر بچوں کے بیچ میں کس طرح کا محول ہوتا تھا وہاں پر کس طرح سے پڑھائی ہوتی تھی ہمارے ساتھ ایک پیلنٹس موجود ہیں سر کیا نام ہے آپ کا بچہ اس سکول میں کب سے بڑھ رہا تھا اس سکول یہ تین سال سے یہاں پہ آیا پہلے یہ سیکٹر انتیس میں تھا اور وہاں پہ ان کے دو سکول چلتے تھے ایک چھتیس میں تھا ایک انتیس میں چھوٹے بچے جو میرا چھوٹا بچہ تھا تین سکول کی بچے نے بتایا کہ اندر کس طرح کی پڑھائی ہو رہی ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے جو باتیں آپ کو سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ بچوں کو کچھ بچوں کو کنورٹ کریا گیا اسلام میں کیا ایسی کوئی بات کبھی آپ کے بچے نے آپ کو بتائی ہو ایسی کوئی ہمیں جانکاری بچے نے نہیں دی سکول آپ آتے تھے پیرنٹس میٹنگ میں تو کبھی ایسا کوئی علاقہ کوئی ایسا ٹیچر ہے کوئی ایسا سٹاف ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے اس طرح سے کوئی حلقت کر رہا ہے نہیں ایسی کوئی وہ نہیں لگی بچے کو چھوٹا بچہ تھا اسے اتنی کوئی جانکاری ہوتی نہیں جو پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کو کب پتا چلا کہ ان کے بیٹے یا ان کی بیٹی یا ان کے بچے کا دھرم پریورتن کرا دیا گیا دھرم پریورتن کروانے والوں کے بارے میں کچھ جانکاری ملی کس طریقے سے دھرم پریورتن ہوا دیکھیں ان کے بچے کو دھرم پریورتن نہیں کروایا گیا تھا لیکن بچہ سکول کے اندر تھا تمام محول دیکھ رہا تھا جو تمام لوگ تھے ان کو دیکھ رہا تھا اور جس طرح سے ابھی سکول کے کئی سارے سٹاف ایٹی ایس کی نظر میں ہیں نگرانی میں ہیں ان کی بھومکہ کی جانچ کی جا رہی ہے کہ یہ بھی جا رہا ہے کہ عمر گوتم اور جو کاجی صاحب تھے وہ یہاں پہ نہیں آتے تھے بلکہ اس سٹاف کو باہر بلاتے تھے ان سے بچوں کا پروفائل پوچھتے تھے سر کیا کبھی ایسی کوئی بات آپ کو لگی اکھرنے والی کہ یہاں پر کچھ گلت چل رہا ہے چل رہی ہے نہیں لوگ ڈاؤن سے دو سال سے تو پیچھلے سال سے بند ہے جب سے تو بچے ہاں آئی نیرے گھر پہ کلاس چل رہی ہیں تو آن لائن چلتی سی کلاس باکی ایسا تو ہمیں کچھ نجر آیا ہے نہیں ٹھیک ہے منیشنا آپ کے پاس لاٹ کر آوں گا اور میں رومان اللہ خان ہمارے جو سایوگی جامیان اگر میں اس وقت موجود ہے جہاں سے جہاں گیر اور گوتم کو گرفتار کیا گیا آپ دیکھئے گوتم مسلمانوں میں گوتم نام اگر آپ سنتے ہیں تو آپ چونک بھی جائیں گے لیکن اس کی کہانی کیا ہے یہ رومان بتائیں گے میں نہیں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا اس کے لیے آپ انتظار کر لیجئے لیکن ویبھوتی نارائن برائی جی ہمارے ساتھ ہے پورو ڈی جی پی اتر پردیش سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے اور ذرا دیش کے لوگوں کو آج بتائیے کیونکہ اتر پردیش کی پولیس نے ہی کہا ہے کہ جو ان کا نیٹورگ ہے وہ پورے دیش میں پھیلا ہوا ہے سو کے قریب لوگ تو ابھی جانکاری مل چکی ہے کہ وہ اس ریکٹ میں شامل ہیں جو دھرم پریورتن کراتے ہیں لیکن سر یہ ایک نیا پیٹن نظر آ رہا ہے جس میں پہلے ہندوؤں کا دھرم پریورتن کرائے جاتا ہے پھر انہی ہندوؤں کا استعمال کر دوسرے ہندوؤں کو شکار کیا جاتا ہے دھرم پریورتن کرانے کے لیے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بھارت کے سمیدھان کا آٹکل ٹونٹی فائیب جو ہے انوچھے پچیس اس بات کی زیادت دیتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کا پرچار کر سکے یعنی آپ دوسرے دھرمہ والمڈیوں کو اپنے دھرم میں لا سکے تو یہ کانسٹیچوشنلی تو یہ کوئی غلط کام نہیں تھا جو یہ کر رہے تھے صرف اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی کو لالچ دے کر یا آپ اکسٹ مستر کے لوگ تھے جیسا یہ بتایا جا رہا ہے کچھ انات بچے تھے کچھ موک وذر بچے تھے فیزیکلی چیلنج یا منٹلی چیلنج بچوں کو اگر انہوں نے لالچ دے کر کے یا جھوٹا کوئی جھوٹا کوئی ان سے آشواشن دے کر کے ان کا ذرمانتران کرائیا تب تو ضرور اس میں کوئی ایک آفنس بن سکتا ہے لیکن میرے خیال سے تو یہ کوئی آفنس نہیں تھا ایک ویلڈ ایکسرسائز تھی اٹھ کے ٹونٹی فائیو اس بات کی انہیں ازادت دیتا ہے مجھے لگتا ہے کل سے لے کر آج تک کی جو خبریں ہیں جو اپ ڈیٹ ہے وہ تھوڑا سا مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے حالانکہ میرے تمام سیوگی ہیں وہ لگاتار بتا رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اتر پردیش کی پولیس نے اتر پردیش کی پولیس نے اے ڈی جی لائن آڈے پرشاند کمار جو ہیں انہوں نے کل اپنے بیان میں کہا تھا کہ لالچ دے کر اور شکار کن لوگوں کا کیا جا رہا ہے جو مقبضی رہے ہیں یعنی جو شارعک روپ سے اکشم ہیں کن لوگوں کو کیا جا رہے ہیں جو غریب ہیں جن کو لالچ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو پیسہ دیں گے آپ کو کھانا دیں گے آپ کو رہنے کی ویوستہ کریں گے اور یہ ساجش چل رہی ہے پورے دیش بھر میں اور ایک ہزار لوگوں کا دھن پریبارتن تو ہو چکا ہے اس کی تو پشتی ہو گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے جیسا کی یتی نرسیمانند کا دعوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کا دھن پریبارتن ہو گیا ہے اور انہیں جہادی بنا دیا گیا ہے ان کی دماغ میں زہر گھول کے دیکھیں یہ ہاتشیوکتی والی باتوں پر تو یہ سپیکولیشن ہے اس پہ تو پڑی کرنا اچت نہیں ہے لیکن دو چیزیں میں کہوں گا ایک تو یہ کوئی عوائد کاروائی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیچوشن بھارت کا جو سبھیدان ہے اس کی ادازت دیتا ہے دوسری بات جو یوپی پولیس کہہ رہی ہے کہ لالچ دے کر کے ڈرواز ہمکا کر کے یا اور کسی کاران سے کیا گیا تو وہ انچت ہے اس کے لیے پولیس کو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اور اتنی جلدی باجی میں کسی نشکرس پہ نہیں کودنا چاہیے کہ اس سے ایک سنسنی فائلی ہوئی ہے دیش میں تو یہ سنبیدن شیل بھدہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی پولیس کو آ کر کے اس پہ پریس کانفرینس اور یہ سارا آپ چناؤ بھی آنے والا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو لے کر کے کس طرح کی کس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے میرے اخواہل سے یہ غلط ہے میں تھوڑا سا سیامت نہیں ہوں آنکی بات سے سممان کے ساتھ چناؤ اپنی جگہ ہے لیکن آئی ایس آئی سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کا چناؤ سے کیا لینا دینا ہے مجھے بتا دیجئے آئی ایس آئی کا جو پیسہ دھرمانتران کے لیے آرہے اس کا چناؤ سے کیا لینا دینا ہے ایک لینا دینا ہو سکتا ہے سر جو میں سمجھتا ہوں میں ڈیڑھ دشک سے پترکارتا کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ویدیشی پیسہ جو آتا ہے وہ دیش میں سمجھتا کھڑی کرنے کے لیے آتا ہے دیش کے وقاس کے لیے نہیں آتا ہے اگر آئی ایس آئی جیسے سنگٹھر پیسہ بھیجتے ہیں تو دیش کے وقاس کے لیے نہیں آتا ہے رومان اللہ خان کے پاس میں چلوں گا جامعہ نگر رومان دو لوگوں کو دو مولویوں کو گرفتار کیا گیا پولیس نے دو مولویوں کو گرفتار کیا اور ان مولویوں کو گرفتار کرنے کے بعد جو بڑی باتیں سامنے آئیں دیش کو آج بتائیے دیکھیں ملکس بھی سب سے جو رہیسے میں کردار ہے وہ عمر گوتم ہے مولانا عمر گوتم جو کی پہلے ہندو ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ کنورٹ ہو گئے فتح پور کے رہنے والے ہیں کچھ سمیں اترہ کھنڈ میں رہے اور اس کے بعد پھر جامعہ سے پڑھائی کرنے کے بعد جامعہ کے ایک مدرسے میں انگلیش کی شکشہ دی اور اس کے بعد اچانک سے ہی اس پورے گورک دھندے میں وہ شامل ہو گئے سب سے مہتپور بات ہی ہے کہ فتح پور میں عمر گوتم کے پانچ بھائی ایسا بتائے جاتا ہے کہ آج بھی ہندو ہے عمر گوتم نے جو میں اپنے درشکوں کو ایک سیکنڈ رومان ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا اور یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اس کا سلسلہ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بتائیں گے دیکھیں آج دھرمانترن کو لے کر بہت بڑی بڑی باتیں اور بہت بڑے بڑے جو خلاصے ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رومان کے پاس واپس چلیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں سواغت ایک بار پھر سے آپ کا دھرمانترن پر سب سے بڑا خلاصہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں غازی آباد کے ڈاسنا میں ہوں پھر سے ایک بار تصویر دکھا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈاسنا کیوں آیا ہوں میں یہ دیکھئے یہ ہے یہاں کا شیو شکتی دھام اور یہاں کے یتی نرسمانن سرسطی جن کے اوپر حملہ ہوا تھا کوشش ہوئی تھی ان کی ہتیا کرنے کی دو لوگ یہاں پر آئے تھے دونوں کو پکڑ لیا گیا تھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دھرمانترن کی جب بات چل رہی ہے تو ڈاسنا میں آ کر اور اس آشرم کے سامنے آ کر میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں تو دراصل جن دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی یہاں سے انہی دو لوگوں سے جب سکتی سے پوچھتا چھوئی تو سارے بھید کھلنے لگ گئے لیکن دھرمانترن کو لے کر اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک سکول کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہاں مکبہ دھر بچوں کا دھرمانترن کرایا گیا ہے اس مکبہ دھر سکول کو اب ریڈار پر اتر پردیش کی پولس نے لے لیا ہے اور اس سکول کے بارے میں اس سکول سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں اور کیسے یہاں کے مکبہ دھر بچے جو ہیں ان کا دھرمانترن کرایا گیا اس کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جامیہ نگر ڈلی کیونکہ دو مولوی جو گرفتار ہوئے وہ جامیہ نگر سے گرفتار ہوئے وہاں پر میرے سائیوگی رومان اللہ خان ہیں ان کے پاس چلتا ہوں سب سے پہلے اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا اس سکول کے بارے میں اس سکول کی تصویر اور اس سکول کے بچوں کے بارے میں بھی ایک ریپورٹ دکھاؤں گا جہاں کے بچوں کا دھرمانترن کرائے گا لیکن سب سے پہلے رومان آپ کے پاس آتا ہوں رومان ذرا بتائیے جو دو مولوی گرفتار ہوئے کیا وہ پہلے ہندو تھے ان کا بھی دھرمانترن ہوا تھا کیسے وہ جہادی بنے کیسے ان کا برین واش ہوا اور کیسے پورے دیش بھر میں ایک ساجش کہتے ہیں لوگوں کا دھرمانترن وہ لوگ کرنے میں لگے ہوئے تھے دیکھیں عمر گاؤتام اور جہانگیر آلم اب یہ دونوں دلی پولیس اسپیشل سیل کی ریڈار پر بھی ہیں کیونکہ ان کا اسلامی دعاوہ سینٹر جو انہوں نے جوگا بھائی میں بنا رکھا تھا وہاں پر کافی بڑی ماترہ میں فنڈ آیا ہے کافی زیادہ پیسے آیا ہے اور ان کے اوپر آروپ ہے کہ دھرمانترن کے اور عوید شادیوں کے فرضی سرٹیفیکٹ بھی اوید طریقے سے انہوں نے بنایا ہے سیدھے طور پر عمر گاؤتام اس پورے معاملے میں ماسٹر مائنڈ ابھی مانا جا رہا ہے جس کے نظر پر اتر پردیش کے تمام موگ بدیر بچے یا وہ لوگ تھے جو کمزور طبقے کے تھے اور وہ لگتار اس کے پاس فنڈنگ آ رہی تھی ان کا لگتار دھرم پریورتن کرا رہا تھا سیدھے طور پر عمر گاؤتام بھی پہلے ہندو تھا فتحباد کا رہنے والا ہے اتر پردیش کے اترہ خند میں بھی کافی دن رہا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پریوار میں اس کے پانچ بھائی ہیں وہ ابھی بھی ہندو ہیں یہ کس طریقے سے ریڈکلائز ہوا یا کس طریقے سے اس نے آج سے دشکوں پہلے اسلام دھرم اپنا لیا اور اس کے بعد یہ کنورجن کے کام میں لگ گیا اس کی انویسٹیگیشن ابھی کی جا رہی ہے لیکن سب سے میتون بات یہ ہے کہ موگ بادیر بچوں کو اپنی بات سمجھانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا اور انہوں نے ٹارگٹ پر ڈی فینڈم سوسائیٹی کو رکھاتا جہاں پر موگ بادیر بچے پڑھتے ہیں سیدھے طور پر ان کو آپ اندازہ لگائے گی کس طریقے سے سمجھایا گیا ہوگا کہ منو یادہو جو گڑگاؤں کا رہنے والا بچہ ہے موگ بادیرہ اب انیس سال کا ہے جب وہ اپنے گھر گیا اس کے گھر والوں نے اسے اپنے گھر پر بند کر کے رکھا کہ تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے تب اس نے یہ تک کہہ دیا اپنی ماں سے کہ پتا کو سمجھا لو ورنہ میں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں وہ پوری طرح سے ریڈکلائز ہو چکا تھا مطلب ایک موگ بادیر بچے کو کس طرح سے اشاروں سے سمجھایا گیا ہوگا اس پورے معاملے میں کاروائی کی ہے اور اتر پردیش سرکار بھی اس معاملے میں گمبیٹا دکھا رہے تو سیدھے طور پر اس معاملے کا جلدی خلاصہ ہونے کی امید ہے اور یہ پتا چل جائے گا کہ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو ان کے ماباب سے الگ کیا گیا ہے یا پھر ان کو کس طریقے سے ورگلائے گیا تھا یا میں ریپورٹ دکھا دیتا ہوں کم سے کم ابھی تک کی جو جانکاری ہے رومان جو آپ نے جانکاری بتائی ہے اور ہمارے سہیوگی منیش شورسیا اس وقت نوائڈا میں موجود ہیں جس اسکول کے بارے میں آپ خلاصہ کر رہے ہیں بڑی بات بتا رہے ہیں اس اسکول سے ایک ریپورٹ اپنے درشکوں کو دکھا دیتے ہیں دیش کے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں جیسے رومان بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا تارگیٹ وہ بچے رہے جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اب سمجھ یہ ذرا کہ اگر ان بچوں کو ٹرین کر دیا جاتا ہے ان بچوں کو برین واش کر دیا جاتا ہے ان کے ذہن اور مستشک میں زہر گھول دیا جاتا ہے تو یہ کسی بم سے کم نہیں رہے جاتے ہیں ذرا ایک ریپورٹ دیکھ لیجئے واپس آؤں گا میرے اور بھی سہیوگی ان کے پاس بھی چلوں گا ابھی کچھ اور بڑی باتیں آپ کو بتا دیئے دھرمانتر کے مدے پر ایٹی ایس نے اپنی بریفنگ میں ساپ ساپ کہا تھا کہ نویڈا کے ایک ڈیف اور ڈم سکول کے بچوں کو لگاتار کنورٹ کیا جا رہا تھا اسلام میں یہ وہ سکول ہے اور نویڈا کے سیکٹر ایک سو سترہ کا یہ علاقہ ہے پوش علاقہ ہے اور یہاں پر اسی سکول کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں کے بچوں کے بارے میں جانکاری ملی ہے جن کو کنورٹ کیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ یہ بچے یہاں پر کب سے پڑ رہے تھے اور آخر اسکول ایڈنسٹریشن کو اس بارے میں کوئی جانکاری کیوں نہیں ملی اسکول ایڈنسٹریشن کی بھومی کا بھی کافی حد تک سندگ دمانی جا رہی ہے یہاں کے جو دو کمچاری تھے وہ بچوں کا پروفائل لے کر جاتے تھے ان دونوں کے پاس اور بتاتے تھے کہ یہ بچے اس گریب پریوار سے ہیں یا اس طرح سے مجبور ہیں تو ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کیا تھے فیلال یہ اسکول آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو ان کا بورڈ ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے بورڈ نکال کر اندر لگ دیا گیا ہے کل تک یہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا فیلال اسکول بند ہے ہم لگاتار ان سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیل بجا رہے ہیں بیٹ کو نوک کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی نکل کر جواب دینے کو تیار نہیں ہے ایٹیس کی جانچ میں یہ پورا اسکول جو ہے وہ بھی ایک سینٹر پوائنٹ ہے اور یہ جانچ کا وشہ ہے کہ کیا صرف وہ دو بچے کنورٹ ہوئے تھے یا پھر اور بھی بچوں کا کنورزن یہاں پر کیا گیا تھا جانچ میں اب تک جو معلوم چلا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں کی سنکھیا دو سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے فیلحال جانت جاری ہے لیکن ایسے میں اسکول پرشاسن کا اچانک اس طرح سے چپی ساتھ لینا کئی سوال کھڑے کرتا ہے اگر وہ صحیح ہیں ٹھیک ہیں تو ان کو سامنے آ کر بہا نکل کر بات کرنی چاہیے لیکن فیلحال ایسا نہیں ہو رہا پیٹوزن جنرل کے ساتھ منیش ورسیہ نیوز نیشن نوڈا منیش ورسیہ کی اپنے ریپورٹ دیکھی اس اسکول کے بارے میں منیش بتا رہے تھے جس اسکول کو اب پوری چھانبین کے نظریے سے پولیس دیکھ رہی ہے ہیمانشو میرے سیوگی غازی آباد سے ہیں ہیمانشو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھرم پریورتن کرانے والا گینگ ہے جو پورے دیش میں سکری ہے جو گروپ ہے جس کو آئی ایس آئی سپیسہ ملتا ہے اس کے تارگیٹ پر ایک تو مقبدیر بچے تھے کیونکہ یہ بڑی آسانی سے ان کے کلچ میں آ جاتے تھے ان کے قبضے میں آ جاتے تھے ان کی پکڑ میں آ جاتے تھے دوسرے کس طرح کے لوگوں کو یہ تارگیٹ کر رہے تھے اور آخر کار ان لوگوں کا دھرم پریورتن کروا کر یہ لوگ کروانا کیا چاہتے ہیں دیش میں ان لوگوں نے خود کیا ہے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر جس طرح سے اس کے جتار ہے آئی ایس آئی کے ہر جوڑے اور پاکستانی کنیکشن بھی اس کے اندر نکل کر آیا ہے اور پھل آج جس جگہ ہم موجود ہیں جو کڑی اس پورے کو کھلاسہ کرتی ہے اس کڑی کے باہر ہم موجود ہیں جس نے سب سے پہلے یہاں سے سکشہ لی تھی یعنی یہ وہ فلائے عام انسٹیوٹ ہے حالانکہ اب اس پر چیٹر لگ سکتا ہے تصویریں آپ چیزی طور پر دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں پر انسٹیوٹ چل رہا تھا ایک چھوٹی سی بیلڈنگ ہے ایک زیادہ بڑی بیلڈنگ نہیں ہے لیکن یہاں پر انسٹیوٹ چلیا جا تو انسٹیوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں approved by National Institute of Open School MHRD Government یہاں پر وہ انسٹیوٹ چل رہا تھا اس سے ساتھ ہی جو سلاود دین جو خود دکٹر ہے اور کل جن کو لیا کیا گیا ہے گازرباد کو سے دو مہلے کی ترول پر یہ ان کا جھار ان کا کلنک ہے بلحال وہ بات کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا خلاسہ میں آپ سے کرنا جاؤں گا ابھی آپ دیکھئے جرسل یہ یہاں پر انسٹیوٹ ہے یہاں کلنک ہے اور اس کے برابر میں ایک سکول ہے یہ دیکھیں سرچتی وانٹیریس پبلک جنئر ہائی سکول یہاں برابر میں ہے میں بیجے سے کہوں گا اس پر فوکس کریں اور آپ کو دکھائیں یہ سکول ہے اس کی تصویریں آپ دیکھیں یہاں پر یہ سکول بھی چل رہا ہے انسٹیوٹ برابر میں اس کے برابر میں تنک ہے اور اس کے برابر میں یہ دیکھیں کہ سکول یہاں پر چل رہا ہے چھوٹا سا سکول ہے کہہ سکتے کہ جو گھر ہوتے چھوٹے اس میں یہ سکول آپریٹ کیا جا رہا ہے اس سے بارے میں بھی ہم تحسیقات کریں گے آخر کار کون لوگ اس سکول کو یہاں پر چلا رہے ہیں کیا یہ سکول ان سے کنک تو نہیں ہے اس بات کی بھی جانکاری کریں گے لیکن سلال دن سلال گھر کے اندر موجود ہے ان کا پورا پریواز گھر کے اندر موجود ہے بات کی سکولے کے لیے ابھی ان کے دورہ منہ کیا گیا ہے لیکن انسٹیوٹ چھوٹا سا ہے اور یہ جو بنجارا چوک ہے ویجنگر کا گازے باد ویجنگر سانت شیطر کا یہ اس کی تصویریں ہیں رہائشی پورا علاقہ ہے ہندو لوگ بھی آ رہتے ہیں مسلم لوگ بھی آ رہتے ہیں سبھی آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جو پورا معاملہ آپس میں کنکٹ ہوا جس طرح سے ڈپول ویجے بھائی ہے ناکھپور سے یہاں آتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں انسٹیوٹ کے اندر اور پوری ٹریننگ بھی نہیں ہو پاتی ہے اس دوران ان کی سانجنگر گازے باد سیکٹر بارہ سانجنگر کے اندر ایز بارہ جو مکان نمبر کا وہاں پر کافیس کی بہن سے کرا دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا دھن بدل لیتے ہیں اور وہاں پر جو بڑی ایدگا ہے وہاں پر نکاح بھی کر لیتے ہیں ان کا نام بدل کر رمجان پڑ جاتا ہے تو یہ ایسے سوال ہے جن کے جواب اب ایس کھنگال بھی رہی ہے اور سیدھا جس طرح سے آئی ایس آئی کے ساتھ سوچکر نکل کر سامنے آئے تو کہہ سکتے ہیں اس پر ہندوستان میں ایکٹیو ہو رہا ہے کیوں بھی اور اسی لیے اسی لیے دیکھیں مانشو جس جگہ پر میں کھڑا ہوں ڈاسنا میں جس شیو شکتی دھام پر میں کھڑا ہوں یہاں پر لکھ دیا یہاں کے جو یتی نسیمان سرسطی جی ہیں انہوں نے لکھوا دیا یہاں پر بڑا سا بوڈ اور بینر لگوا دیا یہ اسی وقت کی بات ہے کہ یہ مندر ہندووں کا پویتر ستھل ہے یہاں مسلمانوں کا پرویش برجت ہے حالانکہ دیکھئے کسی بھی مندر میں کسی بھی آشرم میں کسی بھی دھرم ستھل پر کوئی بھی جات دھرم سماج سمپردائی کا ویکتی جا سکتا ہے اس بات کی اجازت ہمارا سمویدھان دیتا ہے لیکن کسی بھی دھرم وشے وسطو یہ بھی ہمارا سمویدھان کہتا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ویبوتی نرائن رائے صاحب تھے پورو ڈی جی پی اتر پردیش ان کا میں سمبان کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو ایک بات کہی اس کو میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں سمویدھان میں نے بھی پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ سمویدھان ہم کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کا پرچار کیجئے پرسار کیجئے اور دھرمانترن کرائیے صاحب سمویدھان آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کا پرچار کیجئے پرسار کیجئے کرتن کیجئے ازان پڑھئے نماز پڑھئے لیکن سمویدھان کہیں نہیں یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ویکتی کا مجبوری میں جبرن زبردستی یا دھوکے میں دھرم پریورتن کروا دیں اس لیے اس بات کو آپ لوگ لکھ کر رکھ لیجئے اور سمویدھان کے پنوں کو اُلٹا کر دیکھ لیجئے انچید پچیس میں کیا کہا گیا ہے اس کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے بہت کچھ سپشٹ ہو جائے گا بہت کچھ ساپ ہو جائے گا آپ کو کہ دیش میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور دیش میں پچھلے کچھ سالوں سے کیا کوشش ہو رہی ہے کرنے کی دیش میں کیسے جہادیوں کو کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور سب سے گمبیر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے لوگوں کا ہی مائن واش کر کے ان کو جہادی بنا کر ہمارے دیش میں ہی ایک یدھ لڑنے کیلئے تیار انہیں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ انیل یادو ہیں لکھنو سے انیل یادو کے پاس میں اب چلنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں آچھا ہیمانشو کے پاس ہیمانشو کے پاس کچھ اپ ڈیٹ ہے ہیمانشو کے پاس چلیتے ہیں ہیمانشو بتائیے کیا جان کاری آپ کے پاس دیکھیں یہاں پر بیدینہ جی ہمارے ساتھ ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جو ابھی تک گھٹنا ہوئی اس کے لئے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے وہ نکھ ہنڈر ون پرسنٹ بس گھٹنا فالس ہے یہ کہہ کر وہ اندر گئے ہیں اور دیکھیں یہ جو کلنک تھا اس کا گیٹ اب یہاں پر بند کر لیا ہے کیونکہ ملنا نہیں چاہ رہے ہیں اور ان کی تبیت خراب بتائی گئی ہے جو سریمودین جی کل یہاں پر جیل سے چھوٹ کر یہاں پر آئے ہیں دو مہینی کی پیرول پر اور اب گیٹ یہاں دیکھیں جو پورا پریوار ہے وہ اندر ہیں سبھی پریجن جو باہر سے بھی آئے ہیں ابھی دلی سے بھی ان کے پاس ملنے کے لیے ان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اب اندر جو کلنک ہے اندر سے بند کر لیا گیا ہے اور یہی وہ انسٹیوٹ برابر میں اوپریٹ کر رہے تھے یہی سے یونانی پتی کی پڑھائی بھی لوگوں کو کرا رہے تھے لیکن اب ملنا نہیں چاہ رہے باتچیت نہیں کرنا چاہ رہے میڈیا سے تمام ایسے سوال ہے جن کے جواب خود سریمودین کے پاس ہے اب وہی جواب ان سے تلاشنے کی کوشش کریں گے دیکھنا ہوگا کب تک وہ باتچیت کریں گے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ویپل ویجی ورگی ارف رمجان کی تعمیل یہاں سے کرائی گئی تھی یہ وہ انسٹیوٹ ہے ایک بار پھر آپ کو دکھا دوں یہ وہ چوراہا ہے رہائیسی چوراہا جہاں پر اس کو پڑھایا گیا تھا پوری تعمیل بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی اسی دوران اس کی جو نکاح ہے اس کا نکاح کر دیا تھا ہے کاسیف کے ساتھ سکٹر تیج سنجے نگر کے اندر جو بڑی عیدگا ہے وہاں سے تو وہاں بھی ہم پہنچیں گے ایک تیم ہماری وہاں پہنچے گی اور وہاں بھی باتچیت کرنی کوشش کریں گے جو وہاں کے ان کے پریوار والے لوگ رہنے والے ہیں انسٹیوٹ فلحال بند کر دیا گیا ہے جس طرح سے پیچ اس کے جڑتے چلے گئے کیونکہ یہی وہ شخص ہے ویدیا جس نے پورا اس کا کھلاسہ کیا اور ایٹی ایس لگاتار اس کے ساتھ پوچھتاج کر رہی تھی تمام جو انٹیڈنسٹی میں ہیں وہ لگاتار یہاں آ کر پوچھتاج کر رہی تھی ٹھیک ہے ایمانشو ٹھیک ہے ایمانشو اگر جلدی سے اب میں لکھنا ہو جا رہا ہوں کیونکہ وہاں پر انیل یاداو ایٹی ایس دفتر کے باہر موجود ہیں انیل ابھی اور کیا بڑی باتیں بڑا خلاصہ ابھی جو امید ہے کیا ہو سکتا ہے کیا بڑی باتیں ہیں جو ستروں کے حساب سے ستروں کے مطابق آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے دیش میں کس طرح کی ساجش رچی جا رہی ہے بلکل یہ دیکھیں دیش کے خلاف ایک یود جیسا ہے کیونکہ جو ڈیموگریفی ہے اسے بگالنے کی کوشش ہے اور تمام نیتہ جو ہم رائٹ ونگ کی نیتہ ہیں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ دیش کو اسلامی راج بنانے کی ساجش سے سیما پارسی ہو رہی ہے تو ہم اکثر ان سب باتوں کو ہوا میں اُلا دیتے ہیں ان پر ہستے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں یہ تو بے سر پیر کی باتیں ہیں لیکن جب اس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گلبل تو جرور ہو رہی ہے اور جب آئی ایس آئی انوال ہوتی ہے گلپ کنٹریز سے پیسہ آتا ہے اور اس طرح سے ہم کو اور آپ کو ٹارگٹ نہیں کرتے یہ جانتے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو مائنڈ واش کرنا برین واش کرنا بہت آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہے لگ بہت impossible ہے تو یہ ایسے میں کمجور تپکے کو ٹارگٹ کرتے ہیں گریبوں کو لالس دیتے ہیں انہیں اپنے بھرم جال میں فساتے ہیں بلکل بلکل ایک بار جلدی سے رومان اور کون کون سے لوگ کہاں کہاں ہندوستان میں موجود ہیں جو رڈار پر ہیں چاہے وہ ڈلی پولیس کے رڈار پر ہوں سپیشل سل کے یا پھر ایٹی ایس اتر پردیش اتر پردیش پولیس کے رڈار پر ہوں جلدی سے رومان وقت کم ہے اب دیکھیں بلکل اس طرح کے لوگ پورے دیش میں پھیلے ہوئے ہیں جس طرح سے کازی جہانگیر اور عمر گوتم کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ایک چھوٹی سی کڑی ہے کیونکہ اس پورے معاملے میں ایک بڑی فنڈنگ آئی ہے فنڈنگ کس چین سے آئی ہے اور کس کے ثروع آئی ہے کس مقصد سے آئی ہے جو اصلی کھلاڑی اس پورے معاملے کے ہیں ان کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے اور سب سے میتپون بات یہ ہے کہ دلی کے اندر بھی اس پورے معاملے میں ایک پیرلل انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے دلی پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جو فنڈنگ ہے اس کو لے کر ایک طرف اب اتر پردیش کی پولیس ہے اتر پردیش ایٹی ایس ہے اور دوسری طرف جیسا کہ رومان بتا رہے ہیں دلی پولیس کی سپیشل سل ہے جو اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اگلی بار آپ کو اس طرح کی واتیں کہی جائیں تو آپ اس کو ہسی مزاک میں مت اڑا دیجئے گا ذرا گنبیرتا سے اس بات کو سوچئے گا سمجھئے گا کہیں کوئی آپ کے پریوار کا ہی کوئی بچہ یا کوئی ویکتی اس ساجش کا شکار نہ ہو جائے بات یہ بھی دھیان میں رکھئے کہ دلی میں پردان منتری ناریندر موڈی بیٹے ہوئے ہیں اتر پردیش میں یوگی آدیتی ناتھ بیٹے ہوئے ہیں ایسے میں جو دیش کے دشمن ہیں ان کے پیٹ میں ان دنوں درد کچھ زیادہ ہی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی سیوگیوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے